نحمده و نسلی و نسلیمو على رسوله الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید کلو من علی خفان صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسوله النبی الكریم امتہائی واجب الاعترام محترم اور محتشہ مشاہہ ازام علماء کرام سیاسی اور سماجی زومہ دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں بھئیوں اور دوستوں میں آپ سب پیارے لوگوں کے ساتھ ملکار جو اماری بین آج اس فانی اور عارضی دنیا کو چھوڑ کر دار حقیقی کی طرف انتقال فرما رہی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آخرت کی جملہ منازل اماری بین کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے آمین ثانیاں میں ان کے زوج اور انتہائی محترم سماجی شخصیت چودری منظور صاحب ان کے جملہ برادران جملہ اعلی خانہ سب پیارے لوگوں کے ساتھ ملکار دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے یہ زندگی کتنی عارضی ہے کہ ابھی چودری صاحب فرما رہے تھے صبح ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا اور یہ ہماری بین یہ بالکل سے سلامت تھی اور ساڑھے نو بجے انہوں نے اس دنیا فانی کو خیر آباد کیا دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ زندگی بلکہ اس زمین پر ہر چیز کلو من علیہ حفان ہر چیز وہ فنا کے گاٹ اتر جانے والی ہے امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ ایک بڑی شخصیت ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ جاننا ہو کہ میرے مر جانے کے بعد یہ دنیا کیسی ہوگی تو وہ یہ دیکھ لے کہ جب لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے دنیا کیسی ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عارضی اور فانی دنیا کے اندر رہنے والا وہ شخص خوش قسمت ترین ہے جسے پانچ نعمت آصل ہیں اور پھر آپ ارشاد فرمانے لگے وہ شخص خوش قسمت ہے کہ جسے شکر کرنے والی زبان مل گئی آپ فرمانے لگے کہ وہ شخص خوش قسمت ہے کہ جسے ذکر کرنے والا دل مل گیا اور فرمایا کہ وہ شخص خوش قسمت ہے جسے مشکت اٹھانے والا على بدر مل گیا اور فرمایا کہ وہ شخص بھی خوش قسمت ہے کہ جس شخص کو وطن کی روزی مل گئی اس لیے کہ وطن کی آدھی روزی اور پردیس کی ساری روزی پھر بھی وطن کی روزی وہ اس سے بڑھ کر ہے اور آخر میں مولا علی نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جسے جے وہ شخص خوش قسمت ہے جسے نیک بیوی مل گئی میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو ہماری بین جا رہی ہیں اللہ تعالی آخرت کی منازل ان کے لئے آسان فرمائے جوار رحمت کے اندر جگہ انعائد فرمائے اور اس ماہ مقدس کے تفیل اللہ تعالی علواحقین کو سبر جمیل عطا فرمائے آپ جتنے بھی پیارے لوگ یہاں تشریف فرما ہو اللہ تعالی عام میں سے جو بھی نیک ہے جس کا عمل بھی اس کی بارگاہ میں مقبول ہے میرے یہ ٹوٹھے پوٹھے الفاظ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے